بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد السد سفدی ریبیہ دمام سٹی سے میرے گھاؤں کے لڑکے جو سفدی ریبیہ کے اندر مجھ سے پانچ سال پہلے آئے تھے انہوں نے کتنے پیسے کمائے اور میں نے اکیلے نے مطلب ان دونوں سے الحمدللہ زیادہ نہیں تو ایک سے زیادہ کم آ چکا ہوں دونوں سے زیادہ نہیں تو ایک سے زیادہ کم آ چکا ہوں الحمدللہ کیوں میرے پاس اکھنا رچھا تھا وہ مجھ سے سمجھ دار بھی زیادہ ہیں مجھ سے سمجھ دار بھی زیادہ ہیں اور مجھ سے بڑے بھی ہیں اور فیملی میمبر بھی ہیں پھر کیا وجہ کیا ہے ان کے پاس کیوں اتنے پیسے کم آئے کیوں اتنے پیسے پانچ سال میں کم کم آئے وجہ کیا ہے اور میں پانچ سال میں ان سے پیسے زیادہ کیسے کما گیا میں نے کیا کچھ یہاں پر پیسے کما کر اپنے ملک میں بنایا وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور جو میرے گاؤں والوں نے جو کٹی بنایا وہ میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ موٹیویشنل ویڈیو ہے اگر آپ سعودی ریبے میں آئے ہیں تو محنت کریں کڑی سے کڑی محنت کریں اور آنے سے پہلے آپ اپنے ملک میں ہنر ضرور سیکھ کریں سعودی ریبے میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم پیسے زیادہ کمائیں ایک اندر آدمی کے جنون ہوتا ہے کہ ہم دوسرے ملک میں جائیں گے اپنا پردیس کاٹیں گے تو پیسے ہم زیادہ کمائیں جس طرح کا میرے گاؤں والے ہیں انہوں نے تو پیسے اتنے نہیں کمائی جتنے میں کم آگ پایا کیوں میرے پاس ایک ہنر تھا پاکستان میں تو میں نے نہیں سیکھا تھا سعودی ریبے کے اندر آ کر سیکھا لیکن اتنا نہیں سیکھا تھا لیکن سمجھ رکھتا تھا کہ پاکستان میں ایسے کام ہوتا ہے لیکن مجھے بھی ایسے لوگ ملے جس طرح کے میرے گاؤں والوں کو ملے میرے کو ایسے لوگ ملے جو ہمیں کہتے کہ ہم آپ کو کام سکھائیں گے لیکن آپ کو پیسے کام دیں گے یومیاں کام دیں گے لیکن اس بات کو بھی میں نے ترجیح نہیں دی میں نے کیا کیا ہے میں نے کہا کہ میں نے کام بھی سیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی یومیاں بھی کام نہیں کرنی ہے جو میں پیسے متعلق کے طور پر ایک سو تیس ریال لے رہا ہوں تو ایک سو تیس ہی کماؤں گا میں ایک سو ریال نہیں لوں گا نبے ریال نہیں لوں گا میں اتنے ہی پیسے کماؤں گا جتنے میں کمارا ہوں اور ساتھ ساتھ میں کام بھی سیکھوں گا میں دونوں کام برابر کے کرتے چلوں گا جو لوگ چھے مینے میں کرتے ہیں آٹھ مینے میں کرتے ہیں وہ میں نے ایک سال میں کر لیا تو الحمدللہ وہ پیسے بھی پورے کر لئی اور ساتھ ساتھ میرے پاس سونر بھی آگے سکل بھی آگے اور سفدی ریبے کا اندر الحمدللہ آج میں دو سو ریال دو سو بیس ریال پر ڈے کماتا ہوں جو کہ پاکستانی چودہ ہزار سے زائد پیسے بنتے ہیں آپ خود اندازہ کر لیجئے ایک لیبر میں آنے کا کتنا فائدہ ہے اور کاریکر میں آنے کا کتنا فائدہ ہے میرے گھاؤں والے بھی آدمی پردیس کاٹ رہے ہیں اور میں بھی پردیس ہی کاٹ رہا ہوں اکامے کے پیسے وہ بھی اتنے دیتے ہیں میں بھی کامے کے پیسے اتنے دیتا ہوں فرق اس میں ہے صرف ایک سکل میں کہ آپ کے پاس سنر نہیں میرے پاس سنر ہے بس پیسے تو یہ کمائے جا رہے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے جو پلارٹ بنا کے مطلب خرید کے وہاں پر گھر بنائے تو میں نے ان سے ڈبل پلارٹ خرید کر دونوں میں گھر بنائے کچھ فارق جگہ چھوڑی ہے یہ صرف میں نے اکیلے نے کیا ہے اور فیملی ممبر میں بھی ہوں فیملی ممبر مو بھی بھی ہیں انہوں نے بھی اسی طریقے ہی محنت کی لیکن کیا ہے ان کے پاس سنر نہیں تھا سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ان کے پاس سنر نہیں تھا اور اس ویڈیو سے ایک میسیج آپ کو یہ ملتا ہے اگر آپ آنے والے ہیں سبتری بیکندر تو آپ کے لئے اب یہ چانس ہے موقع ہے ٹائم ہے کہ آپ اپنے ملک میں کام سیکھ کریں باقی میرے دوستوں اور بھائیو آپ کی سوچ ہے آپ کیا کرتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہمارا تو مقصد آپ کو بتانا ایک موٹیویشن ویڈیو آپ کے لئے بنانی ایک اچھی سوچ آپ کو ہم آپ کو بتاتے ہیں باقی آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کون سا ویڈا لینے کون سا نہیں آپ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کوئی بھی مزید انفرمیشن ویڈا کے بارے میں یا کوئی کام کے ریلیٹڈ لائیو ہم آپ کو یہاں پر انٹرویو سوزیری پیک اندر دکھاتے ہیں کون سا کام اچھا ہے کون سا نہیں کس میں پیسے دیدہ کما سکتے ہیں کس میں نہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور اچھا سکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے اگرے ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار